بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یونیورسل پروپری نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے لاہورسما سیٹی کی ایک نیو انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ختم میں زشان عرشی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیرید ہوں گے لاہورسما سیٹی کے والے سے آج ہم تھرڈ بیلٹنگ کو لے کر جو ہے وہ بات کرنے والے اس تھرڈ بیلٹنگ کو لے کر جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کی جو ہے کچھ کنفیوزن بھی ہیں کہ یہ تھرڈ بیلٹنگ کا کیا کرائیٹری ہے اس میں کن لوگوں کی جو ہے فرس سلیب میں سیلیکشن ہوگی ہے اور کون لوگ ایسے ہیں جن کی جو ہے وہ سیکنڈ سلیب میں یعنی کہ سلیب نمبر ٹو میں سیلیکشن ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ آپ کو جو ہے تمام سوالوں کے جو جوابات ہیں وہ ملنے والے ہیں اس ویڈیو کو اینڈ تک زور جو آج کی جائے گا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے پا جی تو ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاہورسما سیٹی میں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ بیلٹنگ کا جو پرومیس ہے وہ الحمدللہ جو وہ پورا کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لاہورسما سیٹی میں 3.5 ملہ کو جو ہے وہ نمبر لگائے گئے تھے 3.5 ملہ میں جو ہے جو ہے وہ نمبر لگائے سیکٹر بے سیکٹر سی میں اور اس کے بعد اب جو ہے الحمدللہ ایک اور جو ہے وہ اپنا وادہ کو جو ہے لاہورسما سیٹی کی مینجمنٹ جو ہے الحمدللہ وہ پورا کیا ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 16 اگز دوزہ چوبیس کو جو ہے لاہورسما سیٹی کی مینجمنٹ اناسمنٹ کی تھی کہ تھرڈ بیلٹنگ جو ہے وہ کی جائے گی جس میں اگزیکٹیو ویسٹ اور اوبرسیز ویسٹ میں جس میں پانچ ملہ سے لے کر ایک کنال کی اگزیکٹیو ویسٹ بلوگ کی کیٹیگری ہاتی ہے ان سیکٹر سیلیکشن جن لوگوں کے پاس ایک نوالی منٹ سلیپ ہے ان کو جو آپ دیکھیں گے کہ پلوٹ نمبر جو ہے وہ لگائے جائیں گے اب میں کچھ اپنے میں نے اپنے کرائیٹیریے کو بھی آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کروں گا اور اپنے جو ہے وہ بروڈکاس میں میسیجز کے ذریعے بھی اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو ابھی جو سکرین پر آپ نوٹس بارچوٹ کر رہے ہوں گے کہ لاہورسما سیٹی نے جو انانوسمنٹ کی ہے اس میں یہ کلیلی بتایا ہے کہ سلاب 1 ج جو ہے سولہ اگست کو جو ہے وہ بیلٹنگ آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ جو ہے لوگ برپور جو ہے وہ اچھی لوکیشن کے پلوٹ جو سیلیکٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک پلوٹ سیلیکٹ نہیں کیا تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں پلوٹ سیلیکشن کے لیے اور اچھی لوکیشن کا انشاءاللہ آپ کو جو ہے پلوٹ سیلیکٹ کر کے جو وہ دیا جائے گا اگر ہم سلاب 1 کی ڈیٹ کی بات کریں تو اٹھائیس مارس سے لے کر چار مائی تک جو ہے یہ فرس سلاب کے ج تو اگر آپ اپنی اکنولمنٹ سلیپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی دیڈ ہو آپ کی ڈیٹ مینچن ہوئی ہوتی ہے اس ڈیٹ کے حساب سے آپ کو سلاب 1 اور سلاب ٹو کی کی کیڈقیری دی گئی ہے اگر صلیب 1 میں کیڈقیری لکی یون ہو تو آپ کو اگسی keer کی آئی�равствуйте буд Haw heb ج 취약 اللہ بہم آتی ہے تو آپ کوasmوشی asked کے پلوٹ ساکیں گے vul facts. کسی قسم کی کوئی confusion ہے تو آپ جائے وہ انیورسل پروٹی نیٹورک کے پلیٹ فارم سے جو ہماری جائے وہ رہنمائی جائے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے کارنر کا پلوڈ یا فیسنگ پار کا پلوڈ اگر آپ کسی بھی اچھے سیکٹر میں گائیڈ لینجز جائے وہ لینا چاہتے ہیں تو آپ جائے وہ ویٹس ایپ پر ہم سے بھی میسیج پر جائے وہ راتہ کر سکتے ہیں کسی بھی وقت تو اس کے علاوہ میں سلیب ٹو کی بھی ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چ پانچ مائی سے پانچ جون تک کی جو ڈیٹ ہے سلیب ٹو میں جو ڈیٹ آ رہی ہے ہم نے دیکھا کہ پانچ مائی سے پانچ جون کی جو جن کی اگر نور میٹ سلیپ اسیو ہی ہے وہ اپنی سلیب ٹو میں جا وہ نمبر لگا سکیں گے اور اس کے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے پلوڈوں کی جو ویلی ہے ان کے پلوڈوں کی جو مارکٹ ور تھا وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہو جائے گی اور اس کے علاوہ میں بات کرتا چلوں کے پلوڈ سلیکشن کو لے کر بہت سے لوگوں کا س مارسمن سٹی میں آپ کی جو ویب پورٹل اپ ہے اس کے ذریعے وہ آپ اپنی سلیکشن کر سکتے ہیں اگر آپ جو ویب پورٹل اپنا جو ایکٹیو کرتے ہیں یا اگر آپ کا نہیں ہے تو وہ بھی آپ ایکٹیو کروانے ہم صرف رابطہ کر سکتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ایکٹیو کروا دیا جائے گا اور اس کے ساتھ جو آن لین پورٹل اپ کے لیے آن لین سلیکشن کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کروں گا جس کے ذریعے آپ کو کافی زیادہ رہنمائی ہوگی کہ پلو� مارکٹ کی سٹیشن کو بھی شیئر کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں ساتھ میں بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ تھرڑڈ میں یا 3.5 مرلا کی بیلٹنگ کا پلوٹ جو اگر آپ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس مارکٹ میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ مارکٹ میں بات کرتے چلے تو اوورسیز ویسٹ اور اگزیکٹی ویسٹ کی اوورسیز ویسٹ اور اگزیکٹی ویسٹ کے جو بیلٹی پلوٹ ہے ان کی بھی اس ٹیم مارکٹ میں کافی زیادہ تریڈنگ کی جا رہی ہے آنے والے ٹائم میں اس بلوگ جو سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے اوبرسیز ریسٹ کو جو پسیشن بھی دے دیا جائے گا اور فیوچر میں یہاں پر جو رنگ روڈ کے ساتھ جو انشاءاللہ ایکسس بھی ملنے والی ہے آنے والے ٹائم میں بہت جلد آپ کو جو اس پر کام ہوتا وہ دکھائی دے گا اگر ہم اوبرسیز پرائیم بلوگ کی پانچ مرلہ کی پلوڈ کی بات کرتے چلیں تو وہاں پر ہمیں جو اون گرون پلوڈ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا پنتالی سے پچاس لاکھ کا لیکن یہی اگر ہم سیکٹر اے اور سیکٹر بی میں اگر ہم اس ٹائم آتے تو بہت ہی مناسب ریٹ پر ہمیں سیکٹر اے اور سیکٹر بی میں پلوڈ میں دیکھنے کو ملتے ہیں آورسیز ریسٹ اور اگزیکٹیویسٹ کی آگر ہمیں بات کرتا چلوں تو آورسیز ریسٹ اور اگزیکٹیویسٹ کا جو میپ ہے وہ بہت زیادہ خوصورتگی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا آپ سکرین پر میپ جو واش اوٹ کر رہے ہوں گے یہاں پر جو ہے لگونہ ایریا بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ جو ہے فیسنگ پارک جی کے پلوڈ جو ہے وہ بھی دیا گیا کارنر کے پلوڈ ہیں اور یہاں پر بہت ہی اچھی لوگیشن کے پلوڈ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں تو لگونہ ایریا کے ساتھ جو ہے اس میں جو ہے اپارٹمنٹس کی بھی جو ہے وہ ڈیل دی گیا آنے والے ٹائم میں فیچر میں آپ کو یہاں پر اپارٹمنٹس بھی دیکھنے کے ملیں گے یعنی کہ فیس ٹو کا جو میپ ہے آپ کو جو ہے وہ فیس ون کی نسبت جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے یہاں پر جو ہے خوبصورتگی کے ساتھ جس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے اگر آپ لاہورسپان سیڈی کے حوالے سے سیلیکشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ کو کوئی کیوری ہے تو آپ سکرین پر دیگر نمبر 0318490 پر آپ اس رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو ہمارے چینل یونیورسل پروپٹی نیٹ برو کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں ویڈیو کو لائکن شیٹ کرنا ہرگز مت بولے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگر لی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے محضبان زشان نرشی کو جاتے دیجئے اللہ حافظ